جب یزید کے حکم پہ امام حسین علیہ السلام کے سر کو کاٹ کے رسول اللہ کی بیٹیوں کے ساتھ قیدی بنا کے شام تک پہنچایا گیا تو یزید نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دیا کہ رسول کے نواسے کے سر کو شام کے باہر روکے رکھو اور شام والوں کو کہا کہ آج کا دن عید کا دن ہے ہر شخص نئے کپڑے پہنے اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پہ چلا جائے جیسے ہی رسول اللہ کا قیدی خاندان آئے تو پتھر مار کے اس کا استقبال کرے تاریخ نے لکھا تین دن تک رسول اللہ کی بیٹیوں کو شام کے باہر ٹھہرایا گیا اور شام کی گلیوں کو سوارا گیا شام کے ہر مسلمان نے نئے کپڑے پہنے اور پھر جب رسول اللہ کا خاندان قیدی بر کے شام کی گلیوں سے گزرا تو کہیں سے کوئی پتھر مارتا ہے کہیں سے کوئی کرم پانی بھینکتا ہے کہیں سے کوئی تماشا دیکھتا ہے رسول اللہ کی نواسی پی پی زینب سلام علیہ بے جادر شام کی گلیوں سے چل رہی ہیں اور امام حسین علیہ السلام کا سر نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے بس جیسے ہی قیدی سادات یزید کے محل میں پہنچے یزید نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو سامنے رکھا ہاتھ میں لاتھی کو لے کے امام حسین علیہ السلام کے سر کی توہین کرنے لگا اس وقت یزید کے محل میں روم کا ایک سفیر موجود تھا اس نے جب یہ دیکھا کہ عجیب کافلہ ہے بے پرتہ بیبیاں ہیں شرابیوں کا مجمع ہے ایک بی بار زنجیروں میں چکڑا ہوا ہے اور ایک نورانی سر یزید کے سامنے رکھا ہوا ہے اس نے سوچا یہ کوئی بڑی مجرم ہے جن کو اتنی بترین سزا مل رہی ہے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے کسی نے کہا یہ فاطمہ اور علی کا خاندان ہے یہ جو عورتیں دیکھ رہے ہو یہ فاطمہ کی بیٹی ہے اور جو یہ کٹا ہوا سر دیکھ رہے ہو یہ فاطمہ کے بیٹے کا سر ہے وہ پوچھنے لگا کون فاطمہ یزید کے وزیر نے کہا فاطمہ بنت محمد پھر اس نے پوچھا کون سا محمد وہ کہنے لگا محمد اللہ کا رسول وہ چیخ کے بیٹھ گیا اور حیرت سے کہنے لگا یعنی یہ خاندان تمہارے نبی کی بیٹی کا خاندان ہے افسوس ہے تم پہ میں ہمارے نبی دعوت کا چالیسوہ پوتا ہوں لیکن آج بھی میری قوم میرا احترام کرتی ہے لیکن افسوس ہے تمہارے نبی کو ابھی پچاس سال تک نہیں ہوئے اور تم نے ان کے خاندان کا یہ عشر کر دیا جب دربار میں شور ہونے لگا یزید نے پوچھا کون ہے یہ سپاہیوں نے کہا روم کا صفیر ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی کے خاندان کو قتل کرتے ہو یزید نے کہا اس کی یہ مجال اس کا سر قلم کر دو جب اس کا سر کاٹا جا رہا تھا تو وہ کہنے لگا میں تسلیم کرتا ہوں کہ تمہارا نبی سچا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سپاہیوں نے پوچھا ہم مسلمان تو تمہیں قتل کر رہے ہیں تم ہمارے نبی کا کلمہ کیوں پڑھ رہے ہو وہ کہنے لگا کل رات میرے خواب میں عیسیٰ مسیح اور حضرت دعوت علیہ السلام آئے تھے اور وہ فرما رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے ہمارا سر اونچا ہوگا تو آخری سچے نبی محمد کے نواسے کے لیے سچ کہتے ہوئے مارا جائے گا اے لوگو میں تسلیم کرتا ہوں تمہارا نبی سچا ہے لیکن افسوس ہے تم لوگوں نے اپنے نبی کی صداقت شرافت اور ان کے خاندان کی قدر نہیں کی اور ان کے خاندان کی قدر نہیں کی